اگر آپ تحجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار اللہم اعوذ بکا من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامة میں چریپ ناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہم اعوذ بکا من ذیق دواد یہ قاف من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامة یہ بھی دس بار اور پھر فرماتے اللہم مغفر لی وہدنی ورزقنی وعافنی پھر غزو کرتے اور تحضر شروع کرتے یعنی یہ بھی غزو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے تو آپ چاہ کر سکتے ہیں جیسے آنکھ کھلی ہے بشتر پر لیتے ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ انسان سوچتا اچھا ایک سائیڈ پر سوکتے تھے تھکے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نین سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یک دم اٹھتے تھے سستی کے مارے نہیں کبھی ایک طرف لیت گئے پھر دوسرے سو گئے پھر دائیں طرف پھر بھائیں تک نہیں جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فوراں اٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے بچہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکاوہ ہوتا ہے سائیڈ بدل کے دوسری طرف کو ذرا لیتا ہے تو یہ لیتے لیتے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کے اللہم اعوذ بکا من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی یہ نوٹ کسی پین کے ساتھ بس کے لگا دیں چپکا دیں اور جب یاد ہو جائے پھر اتار کر جب عادت بن جائے تو ہٹا دیں وہاں سے ٹھیک ہے جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یاداش کے لیے رکھ لیں